اور آپ کیسے معززین حکائی قبیلے کے کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے مقصد سے فرار ہو جانے کو ترجیح دی معاف کر دے ہمیں سردار ہم سمجھے کہ آپ مر چکے ہیں میں مر بھی جاؤں اگر تو مقصد زندہ رہے گا یہ مقصد رضاِ الٰہی ہے جو ہزاروں سالوں سے ہے اور قیامت تک قائم رہے گا جب ہمارے پیغمبر اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت غم سے دوچار ہونے والے صحابہ کے سامنے حضرت ابو بکر نے قرآن کی جو آیات پڑھی تھیں وہ یاد رکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر تشریف لا چکے ہیں اب اگر وہ شہید ہو جائیں یا رہلت فرما جائیں تو کیا مقصد سے پیچھے ہٹا ہوگے جو اپنے مقصد سے پیچھے ہٹا وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے مقصد سے کبھی روگردانی نہیں کی وہ جنہوں نے پوری دنیا میں نظام الہی کو قائم کرنا چاہاں سب جان لیں گائی قبیلہ صرف ارترل کی موجودگی سے قائم نہیں ہے وہ جنہوں نے صرف اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ان پر چاہے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائے وہ کبھی اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے سب کو سبق لینا چاہیے جو ہمارے مقصد سے وفادار نہیں یا مشکلات کا سامنا نہیں کرتے قبیلے میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے کوئی جو یہاں سے جانا چاہتے ہیں ان کے لیے کھلا ہے راستہ